بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسپتال کا دورہ کیا انہوں نے مریضوں کے لوہکین سے دستیاب سہولیات بارے بات چیت کی کمیسٹر آمیر خٹک نے ہسپتال میں خیبر پختون خاصے آئے مریضوں سے پشتوں میں خیریت دریافت کی انہوں نے کہا کہ جدید سہولیات سے لحظ ہسپتال حکومت پنچاب کی اولین ترجیح ہے ہسپتال میں دستیاب مفت عدویات سروسز بارے حکامات واضح آویزہ کیا جائیں کینسر سنٹر کی مکمل بیلڈنگ کی تکمیل بارے پلان مرتب کر کے جمع کروایا جائے پروفیسر ڈاکٹر اجاز احمد نے کہا کہ کینسر سنٹر میں مفت عدویات مفت ریڈیشن تھرابی کی جارہی ہے گراؤنڈ فلور مکمل فار ہے جس پر پیسٹھ کروڑ روپے سے زائد لاغت آئی ہے کینسر سنٹر فیس ون کی تکمیل بارے پلان کمیسٹر آفیس بھیجوایا جائے گا کینسر سنٹر کی پوری امارت پانچ منصلا ہے جو کہ دو فیس میں مکمل کی جائے گی پنچاب بھر میں لینئر ایسکیلیٹرز مشین صرف کینسر سنٹر نشتر ہسپتال میں انسٹال ہے سوفٹ ویئر کی اپگریشن کے بعد ستمبر میں فعل کر دی جائے گی کینسر سنٹر میں اسامیوں بارے حکومت پنچاب کو سفارشات بھیجوائی گئی ہے اس سنٹر کی مکمل تکمیل سے خیبر پختون خواب لوجستان سے آئے لوگوں کو بھی علاج معالجہ کی سہولیات میسر ہوں گی بورے والا ویہاڑی میں ممبران صبح اسمبلی چوہتری محمد یوسف قسیلہ میاں محمد ساکب خرشید سردار خالد محمود ڈوگر اور ڈیپٹی کمیچر میاں محمد رفیق احسن کی زیر صدارہ ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سبزیوں اور اشیاء خورتنوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اس موقع پر ایم پی اے ویہاڑی میاں ساکب خرشید نے کہا کہ وزیراعلا پنچاب حمزہ شہباز کی ہدایت پر عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کوششہ ہیں حکومت کی ہدایت پر عوام کو سبزیڈی پر اشیاء خورتنوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنا موجود حکومت کی اولین ترجیح ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صلحی انتظامیہ کی کافشیں قابل تحسین ہیں تاجر برادری کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ عوامی ریلیف کے لیے تعامل کر رہے ہیں تاجروں نے عملی اقدامات کر کے عوام کو سہولیات پہنچائی ہیں مارکیٹ کے وزیڈ کر کے اشیاء خورتنوش کی قیمتوں کو برقرار رکھیں گے ناجائز منافع خوری کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ایم پی اے سردار خالد نیمور ٹوگر ایم پی اے یوسف قسیلا نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم خود بازاروں کے فیزٹ کریں گے عوام ہماری پہلی ترچی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر تاجروں کے شکر گزار ہیں عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہمارا مقصد ہے ٹیپٹی کمیسٹر نے ارکانی سبلی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بقاعدگی سے مارکیٹوں کے وزیٹ کر رہے ہیں سبزی مڈیوں میں نیلامی کے عمل کی مکمل مانیٹرنگ کی جارہی ہے اسسسٹنٹ کمیسٹر اور دیگر افسران باقاعدگی سے روزانہ سبزی مڈیوں کے وزیٹ کر رہے ہیں تاجر برادری کے تعاون پر ان کے بھی شکر گزار ہیں تاجر اپنے سٹاک کو ہمیشہ ڈیکلیئر کرے جس کا ڈیکلیئر ہوگا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی ناجائز زخیر اندازوں کے خلاف کاروائیاں چاری رکھیں گے ہر تحصیل میں دو ہول سیل پوائنٹس بنائے چاہ رہے ہیں ہول سیل پوائنٹس پر ریائیتی نرخوں پر کی فرام کیا جائے گا اس موقع پر ای ڈی جی سی چنرل خالد محمود قلانی ای ڈی سی ریونیو محمد کاشف ٹوگر اے سی ویہاڑی سید وسین جنرل سیکٹری مرکزی انجمن تاجران راو خلیل احمد صدر کریانے اسوسییشن محمد اسلم بندنی ممران زلی پرائیس کٹرول کمیٹی جہاز شاہ چودری سعید احمد ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد رانہ محمد عارف ڈیپٹی ڈیریکٹر انفرمیشن میاں نعیم آسم ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر مسعود بابر علی ایس این اے خورم سلیم ڈی او انڈسٹریز آبدہ حنیف ڈی ایف سی شہزاد جعفری اور دیگر بھی موجود تھے کمیشنر ملتان ڈیویجن انجینئر آمیر خٹک نے نیسٹر قیام کا اچانک تورہ کیا اور ناکس انتظامات پر ٹھکے دار کی سرزنش کی انہوں نے برہمی کا اثار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی سائٹ پر پردہ لگایا جائے اور واش رومز بھی الگ مختص کیا جائے زمین پر بستر کے بچائے چارپائیوں کو فوری بندوبست کیا جائے اور صاف سترے بستر فراہم کیے جائے پینے کے ساف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے انہوں نے ایسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ امیر محمود کو قیام گاہ کی بہتری کا ٹاسک سوپ دے ہوئے کہا کہ وہ از خود دورہ کر کے حالت سار کا چائزہ لے کمیشنر ملتان ڈیویجن انجینئر آمیر خٹک پرائس کٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی انسپیکشن کے لیے فیلٹ میں نکل پڑے انہوں نے دکانوں ہول سیل پوائنٹس کریانہ شاپس کا دورہ کیا اور مارکیٹ میں پرائس لسٹ ڈسپلی آٹا چینی سپلائی چیک کی کمیشنر آمیر خٹک نے کہا کہ نوٹیفائیڈ دکانوں پر ہرے تھیلے میں آٹا دستیاب ہے شہریوں کی آسانی کے لیے حکومت آٹے پر گراہ قدر سبسٹری دے رہی ہے قیمتوں میں استحکام قائم رکھنے کے لیے نچائز منافع خوری پر کارفائی کی جاری ہے ڈویجن کا روزانہ گندم کا کوٹا بارہ سو آٹھ میٹرک ٹن ہے اور نو سو ستر نوٹیفائیڈ شاپس پر آٹے کے تھیلے دستیاب ہیں ڈویجن میں ایک روز میں چار سو نوے روپے فی دس کلو کے تیس ہزار نو سو پانچ تھیلے فروخت ہوئے نو سو اسی روپے فی بیس کلو کے پانچ ہزار ستانوے تھیلے فروخت کیے گئے کمیشنر آمیر خٹک نے شہریوں سے ملاقات کی اور آٹے کی دستیابی بارے بات چیت کی حکومت پنجاب کی عدیت پر کمیشنر ملتان ڈویجن انجینئر آمیر خٹک نے یوریا خات فروخت پوائنٹس ویئر ہاؤسز گودام کا دورہ کیا انہوں نے یوریا خات کا ریکارڈ سٹاک ریجسٹر چیک کیا دریہ سنا ریجسٹر پر درچ نمبر پر کال کروا کر قیمت خرید کوانٹیٹی بارے تصدیق بھی کی کمیشنر آمیر خٹک نے خات مارکیٹ نوٹیفائیڈ پوائنٹس پر خات کی طلب و رصد کا چہہزات لیا اور شہریوں سے ملاقات کی مسائل بارے میں تریافت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فرد گردابری کسان کاٹ کے بغیر خات فراہم نہیں کی جائے گی میڈل مین مافیا کی سرکوبی کے لیے فرد لازم کی گئی ہے ڈویجن میں شوریا خات کی قلت نہیں ہے حکومتی پالیسیوں کے سمرات عمام تک پہنچانے کے لیے افسران فیلڈ میں نکلیں نون ڈکلیئر مارکیٹ میں قلت کا باعث بننے والے سٹاک پر کاروائی کی جا رہی ہے ڈیلر حضرات خوشحال کسان خوشحال پاکستان کے لیے انتظامیہ سے تامن کریں انجینئر آمیر خٹک نے بتایا کہ ڈویجن میں تین سو فٹریلائزر سیل پوائنٹس فال پانچ سو سات ڈیلر ریجسٹرڈ ہیں اسسسنٹ ڈیپٹی کمیشنر جنرل ریزوان نصیر بھی ان کے ہمراہ تھے روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے جڑے رہیے روشن پاکستان نے اس کے ساتھ محمد عمران چافر کو دیجی اجازت اللہ نگے بان موسیقی